گوھر نہیں کرتے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر میں دعا فرما رہے تھے تو آئیشہ رضی اللہ تعالی نے آگا پوچھا یا غیر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا مانگ رہے ہیں آلوہ سے آلوہ صلی اللہ علیہ وسلم میں میں ان لفظوں سے اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ جس کو کہہ کر اگر پوکارا جائے تو اللہ دعا کو عد نہیں کرتے تو میں نے حرم کی کہ یا غیر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ بتا دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لارڈ کرتے تھے پیار کرتے تھے مذاق سے آپ نے کہا آئیشہ میں نے وہ تمہیں الفاظ نہیں بتانے اگر میں نے بتا دیا کہیں تو دنیا نہ مانگ لے اب یہ بات کہہ کر اللہ کے نبی گھر سے چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد جب آئے تو دیکھا تو عائشہ رجل میں رو رہی ہیں جانماز کی اوپر وہ دعا مانگ رہی ہیں اللہ سے آپ نے آ کر پوچھا عائشہ کیوں حلقان کیا ہو اپنے آپ کو کیا مانگ رہی ہے کیوں بس یا رسولہ میں اللہ سے زید لگائی ہے کہ مجھے وہ اللہ سے بتا جو تُو نے اپنے نبی کو بتائے کن الفاظوں سے اللہ کو کہہ رہی ہے میں تو یہ کہہ رہی ہوں یا اللہ و یا رحمان و یا رحیم و یا مصابب الرصباب آپ سے رسول مسکرائے آپ نے فرمایا یہی لفظ تھے جو میں پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ رہا تھا میرے بھائی کیا یہ مشکل ہے اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے رف سے اپنا تعلق بڑا کمزور رکھا ہو رہا ہے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ نے فرمائی میرا ایمان ہونا چاہیے کہ میرا سبب پیدا نہیں ہو رہا بیٹی کے رشتے نہیں ہو رہے کاروبار کا مزلہ حض نہیں ہو رہا میں میرا یقین سے تو کہوں یا اللہ و یا رحمان و یا رحیم و یا مصابب الرصباب مصابب الرصباب دیکھو کیسے بناتا ہے ہم تو جاتے ہیں استخاروں کے اوپر جی ٹی وی میں ایک پروگرام آ رہا جی وہ استخارہ نکالتا ہے نام پوچھتا پھر اس کے بعد وہ استخارہ جاتا اللہ اور پر ہم بھی سب ریڈی میٹ کام چاہتے ہیں میرے نبی نے استخارہ کرنے کا حکم دیا کروانے کا حکم نہیں دیا یہ یاد رکھنا اور استخارہ کا حصول ہے حضرت جابر کی نظر میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کی دعا اس طرح سکھاتے جیسے قرآن کی کوئی سورہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں اگر اللہ سے کسی کی کوئی حاجت ہے تو پھر دو نقل پڑھ کے یہ دعا پڑھو یہ کہیں بھی کہا کہ تم مولگیوں سے استخارہ نکلواؤ اور پھر استخارہ کا خواب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں استخارہ کا کسی اشارے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تم استخارہ کرو کرتے جاؤ تمہارا کام ہونا ہوگا ہو جائے گا نہیں ہونا تب بھی برکت ہے ہو گیا تب بھی برکت ہے یہ ہے طریقہ میری خواب آئے گا بابا جنڈیل آئے گا سبس جنڈی والا کام ہو جائے گا لال جنڈی والا کام نہیں کرنا یہ جھوٹ ہے کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کا خواب کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس لیے میرا بھائی آپ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیو جواہوں پر بلیب کرو یقین سے مانگو کہ میں مانگ جس سے رہا ہوں پھر دیکھو کام ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں اگرہ سوال کیا کالہ علم کر کے کوئی کسی کو مار سکتا ہے کہ اس پر اثر نہ ہو اثر زائل ہو جائے اور یہ بھی پتہ ہو کہ کالہ علم کرنے والا اس کا رشتے دار ہو نوٹ اگر آپ سے اس کا حل پوچھنا ہو اور اس کا توڑ کرنا ہو تو کب اور کیسے آپ سے ملا جائے گزارش ہے جی کہ جادو جادو کو کالہ علم کہتے ہیں نا یہ علم کا مہنی تو روشنی ہے جادو اور روشنی یہ کبھی ہو نہیں سکتا جادو کو یہ بولا کریں کالہ جادو کالہ جادو جادو سے قتل ہو جاتے ہیں جادو سے بہت کچھ ہوتا ہے جادو جین بھی کرتے ہیں جادو انخان بھی کرتے ہیں نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ جو تعاوض پڑھتے ہیں پتا ہوں وہ کون تھا تھا آپ پڑھتے ہیں اے اللہ تو سمیع و علیم ہے میں تیری پناہ میں آیا اس رجیم سے اس کے جادو سے اس کی پھونکوں سے اور اس کے بسپسوں سے اس کا مطلب یہ جادو کرتا ہے اب اس سے بچہ کہتے جائے بڑا آسان طریقہ ہر خاص و عام کے لیے جادو سے بچنے کا طریقہ اب جادو مختلف طریقے سے ہوتے ہیں کسی کے گھر کے آگے تیل پھینگ دینا شریف کا پھینگ دینا پھپڑے کا پھینگ دینا گوشت کا پھینگ دینا دالوں کا پھینگ دینا اس طرح پانی کو دم کر کے پھینگ دینا یہ جادو کی قسمیں ہیں ہاتھ لگانے سے جادو ہو جاتا ہے اب ان چیزوں سے ہم کیسے بچیں اور اس سے محمد صلی اللہ رحمائی کرتے ہیں اب جو صبح صجر کے وقت افتا ہے صجر کی نماز پڑھتا ہے پھر دعائیں پڑھتا ہے بہت چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں بسم اللہ 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 یدر مات میں شیع انتے لڑتے بلا فضل سمائی وہ اسمی علی گرلتی ہے پیار نبی صلی اللہ کی جس نے صبح اس کو تین بار پڑھا شام تک کوئی چیز اس کو ایزا نہیں پچھا سکتی ایک صحابی واقعہ لکھتے ہیں نام مجھے یاد نہیں کہ ایک دنہ میرا شیطان مجھ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تُو بڑا ظالم آدمی ہے جب نے تجھ پر آیا تو اونس کی طرح تھا آئی تم نے اتنا پڑ پڑ کے مجھے کمزور کر دیا کہ ایک چڑیہ سے بھی کم مجھ میں جان آگی یاد رب ہر انسان کے ساتھ اللہ نے ایک جن کو پیدا کیا جو اس کا قریر ہے جو اس کے ساتھ رہتا ہے جب وہ مر جاتا تو اس کی قبر پر رہتا جس کو حمداد بولتے ہیں ایک دعا ایسی بتاؤں جس سے وہ بھی علیہ دا ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ فرمایا جب آدمی گھر سے نکلنے کی دعا پڑتا ہے بسم اللہ تبقلتو اللہ لحول و لعا قوة لوگ اپنے گھر کے لیے پڑتے ہیں داخل ہونے کی دعا اور نکلنے کی دعا کسی گھر میں کسی مقام میں داخل ہونے کی دعا بھی یہی دعا ہے بسم اللہ تبقلتو اللہ اللہ و لعا قوة اللہ بللہ جب آدمی یہ دعا پڑتا ہے جو اس کے ساتھ شتان ہے وہ بھی اس سے علیدہ ہو جاتا ہے جو اس کے انتظار میں گھر سے باہر کھڑا ہے کہ آج یہ نکلے گا میں اس سے یہ یہ گناہ سرواؤں گا وہ اس سے پوچھتا ہے تو کیوں کھڑا ہے وہ کہتا ہے میں اس کے انتظار میں کھڑا ہوں صحیح حدیث اپڑ کے دیکھ لینا وہ کہتا ہے کہ میں اس کا شتان ہوں جو اس سے علیدہ ہو کر تیرے پاس آیا ہوں کچھ کل میں اس نے ایسے کہے ہیں کہ میں نے آسمان سے آواز کو سنا ہے کہ آسمان سے آئی ہے کہ اے بندے تو میری ایمان میں آگیا ہم کہتے ہیں نانی جی کا تنیزہ ہی ہمیں کچھ نہیں ہونے دیتا یہ دعا ہے جاؤ یاد کر اپنی اولادوں کو خواہ پڑھ کہ نکھو انشاءاللہ کبھی جادو ایکسیڈنٹ کبھی ناگہانی آفاز انشاءاللہ بچو گے یہ دعا یاد کرو اپنے بچوں کو یاد کراؤ کون کی چیرہ جو میرے پیارے نبی چھوڑ کر نہیں گئے لیکن کرے کہیں کون کرے مولی صاحب تسی کچھ کر دیو وہ بد بخت اٹھایا قرآن کی ایک آیت لگی پورا قرآن بیکار کر دیا یہ تیرے گھر میں برکت آ جائے گی وہ چودہ تیز صورت بیکار وہ جو کھل ہولہ کھاٹ وار جو اس نے لکھ دی اس میں برکت آ گئی یہ دعا ہیں ان سے یہ پڑھ کے نکلو گھر سے انشاءاللہ اگر سری بھی آ گیا اوپر سے ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس کا اتار دوسرے پر ڈالنے کے لیے ایسے معاملات بتاتے ہیں یہ سری آپ اس کو اپنے بچے پر باہر کے اس کو پلان چراہے میں رکھ دیں اب وہ اس میں رکھا جو بھی پہلا اس سے گزرا وہ بیماری اس کو چلی جاتی یہ بھی اتار ہوتا ہے یہ شر کا اتار کی نماز پڑھیں اس کے پاس یہ دعائیں پڑھیں تو انشاءاللہ وہ جادو سے ہر چیز سے محبود رہے گا انشاءاللہ اگلا سوال ہے کاری صاحب میں گزشتہ تین چار برس سے اس قصیت میں مرتضا ہیں میرے دل دماغ کو کافی بیچینی رہتی ہے سونے کے لیے لیٹھتی ہوں تو خوف ساری ہو جاتا ہے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے درون خواب آتے ہیں نہ ٹھیک طرح سنین آتی ہیں آپ سے گزارش ہے مجھے اس کا کوئی حل بتائیں یہ دو چیزیں دو قسم ہوتی ہیں ایک تو عصیب ہوتا ایک جادو ایک جادو کیا جاتا ہے یا انسان کا یا جن کا یا ایک ہوتا ہے کہ جن کا اثر ہوتا ہے اس غندے کو اس عورت کو اس مرد کو اس لڑکی کو مسئلہ یہ ہے کہ ایک بات جو میں نے بڑی ضروری سوچا تھا کہ مجھے اللہ تعالی معاف فرمائے بھولا دیا گیا لیکن اب یاد آگئی ہے نبی علیہ سلام فرما کہ تین چیزوں میں جلدی کرو نماز کا وقت ہو تو اس کو جلدی ادا کر دیا میرے اس کو جلدی دفنا دو مامو کا انتظار نہ کرو کرا چیز پہنچنے دفیر کر آنگے نہیں تیسرا بچہ بچی جب جوان ہو جائے اس کو نفع دو آج میرے پاس جتنے کیسز آتے ہیں اس میں 80 فیصد کیس آ رہے ہیں کہ ہماری بیٹی ہیں ماشاء اللہ جوان ہیں خوبصورت ہیں پڑی لکھی ہیں بی کام سی کام کیا ہوا ہے مگر رشتے نہیں آتے اب یہ علیہ کیا ہے تعلیم کے مقابلے میں ہم نے اللہ کے حکم کو نبی کے حکم کو جس کو ہم کہتے ہیں سبحان ربی یال آلہ اس کی تعلیم ہونی چاہیے آلہ ہم یونیورسٹی کالجیوں کی تعلیم کو آلہ کہتے ہیں بھی اتنا بچی کو